اوز باللہ السمیل علیم من الشیطان اللہ علیہ الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین وصل اللہ علیہ سیدنا محمد النبی وعلا آلہ واللعنت اللہ علیہ مجمعین من الجن والعنس من الولین والآخرین رب الشحلی صدری ویسر لی امری و اہل الاقدد من لسانی یفقہ قولی اللہم عجل لولییک الفرج رسپیکٹڈ بہترزن سیسٹرز سلام علیکم ورحمت اللہ علماء کو جانو کی اس سیریز کے آج کے اپیسوڈ میں جس عالم دین کی سٹوری کو ہم جان رہے ہیں ان کا ٹائٹل ہے وہ اس نام سے پاپلر ہے کہ محقق ہلی ان کا نام تھا جناب جعفر ابن یحییٰ ابن حسن ابن سعید ان کا نام جعفر تھا اور یہ ان کی جینیالوجی تھی جو میں نے بتایا ان کی ولادت ان کی برد سکس ہنڈرین ٹو ہجری میں ہوئی تھی ہلیہ کے شہر میں جب بغداد میں بہت ماحول خراب ہو گیا اور شیخ توسی علیہ الرحمہ جن کی سٹوری ہم نے کچھ ٹائم پہلے ڈسکس کی تھی وہ نجف اشرف شفٹ ہو گئے کئی سارے مجتہدین جو ہے بغداد سے ایک نزدیک ایک شہر تھا ہلیہ نام کا وہاں پر جا کے وہ ہے سیٹل ہو گئے آج بھی یہ شہر موجود ہے اور کئی زمانوں تک ہلیہ شہر جو تھا وہ شیعت کا مرکز رہا سینٹر رہا اور یہاں سے کئی سارے امپورٹنٹ مجتہدین اور علماء نکلے اور ان تمام مجتہدین اور علماء جو ہلہ میں سے نکلے ان میں سے دو بڑے پاپلر نکلے ایک تھے محقق کے ہلی اور ایک تھے علامہ ہلی انشاءاللہ علامہ ہلی کی سٹوری ہم آگے کے آنے والے دنوں میں ڈسکس کریں گے اور کس طرح وہ محقق کے ہلی سے ریلیٹڈ تھے یہ بھی انشاءاللہ ہم ڈسکسن کریں گے شیعہ علماء کو تین گروپس میں ڈیوائیڈ کیا جاتا ہے ڈیپنڈنگ آن دیا ٹائم جب وہ آئے تھے ایک ہوتا ہے متقدمین دوسرا ہوتا ہے متاخرین اور تیسرا ہے متاخر المتاخرین متقدمین یعنی جو پہلے آئے متاخرین یعنی جو بعد میں آئے اور متاخر المتاخرین جو ہے یعنی جو موڈن علماء جو بعد کے بعد میں آئے تو جو محقق کے ہلی تھے وہ متقدمین کے لاسٹ علماء میں سے گنے جاتے ہیں جن کے بعد سے متاخرین یعنی علماء ہلی کے زمانے سے متاخرین علماء کا سلسلہ شروع ہوا ان کی جو ہے آہ 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 لائن سٹارٹ ہوئی آہ محقق کے ہلی کے بارے میں ہے کہ انہوں نے جو ہے ایک کتاب لکھی تھی شرح اسلام یہ کتاب جو ہے شیعہ فکر سے ریلیٹڈ اتنی امپورٹنٹ ہے کہ آہ آکسفرڈ و کیمریج یونیورسٹیز میں آہ جب شیعہ ہیسٹری ڈیوریسپرٹنس پڑھائی جاتی تھی تو اس کیتاب کا انگلیش ورجن پڑھائی جاتا ہے ساتھ ساتھ آہ 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 آڑ ہے کہ یہ کتاب فرنچ جرمن رنریڈے میں بھی ٹرانسلیٹ کیجے کتاب کی گئی ہے تاب اندازہ لگا سکتے کہ کتاب کتنی امپورٹنٹ ہے اور اس کتاب کو تمام حوزوں میں تمام مدرسوں میں جہاں پہ جو ہے ہائر سٹڈیز ہوتی ہے اسلام کی وہاں جو ہے نجو فرقم میں اس شرع اسلام کو پڑھایا جاتا ہے یہاں تک کہ کچھ ماہرین کچھ ایکسپورٹس یہ بھی کہتے ہیں کہ یہ کتاب شرع اسلام کی ایک سمری تھی ایک کومنٹری تھی جو ایک عالم دین نے لکھی تھی اور اس کومنٹری کو پڑھ کر جو الازر یونیورسٹی کے جو گرانڈ مفتی تھے انہوں نے کہا کہ نئی شیعت بھی جو ہے اسلام کا پانچوہ فرقہ ہے محققی کے ہلی کے بارے میں یہ ہے کہ یہ بڑے نالیجبل پرسن تھے اور جب ہلاکو خان نے جو ہے بغداد پر اٹیک کیا تھا تب یہ ایک ڈیلیگیشن کو لے کر گئے تھے ہلاکو خان کے پاس اور ان سے ریکویسٹ کی تھی کہ وہ ہلا پر اٹیک نہ کرے تاکہ ہلا شہر اس کے غزب سے بچ جائے اور ان کا اتنا پاور طور ساتھ میں خواجہ نصیر الدین توسی جو ہلاکو خان کے پرائم منسٹر سے جو بھی ایک نالیجبل شیعہ پرسنالیٹی تھی اور اتنے نالیجبل تھے وہ نہ صرف اسلام میں بلکہ جیوگرفی، ایسٹرونمی، ماتھرمیٹکس، کیمسٹری، بائیولوجی یہ سارے سبجیکس میں خواجہ نصیر الدین توسی ایکسپورٹ تھے اور ان کو ہلاکو خان نے اپنا پرائم منسٹر بنایا تھا اور محققی کے ہلی اور خواجہ نصیر الدین توسی کے انفلوینسے منگولوں کی آرمی جو ہلاکو خان لیڈ کر رہے تھے انہوں نے جو ہلا پر اٹیک نہیں کیا اور تمام شیعہ جو ہلا میں رہ رہے تھے اور باقی سارے پاپیلیشن بھی تھا وہ جو ہے منگولوں کے جو ہے اٹیک سے بجیا یہ تھا پاور محققی کے ہلی کا اور جب ہم آگے انشاءاللہ اللہ محلی کی سٹوری کے بارے میں جانے گی تو ہم یہ جانیں گے کہ کیا لیول آف نالیج تھا محققی کے ہلی کا کہ ان کے ایک سٹوڈنٹ اللہ محلی اتنے ہائی لیول پر پہنچے انشاءاللہ جلد ہی اللہ محلی کی سٹوری کے ساتھ ہم آئیں گے محققی کے ہلی کے بارے میں ہے کہ تیرہ ربیو الآخر سکس ہنڈیٹن سیونٹی سکس ہجری میں محققی کے ہلی اپنی ٹیرس پر جو ہے چہل قدمی کر رہے تھے واک کر رہے تھے جب ان کا پیر سلپ ہو گیا اور وہ جو ہے گر گئے اور ان کی جو ہے رہلت ہو گئی اس دنیا سے ان کی وفات ہو گئی اتنی زیادہ ان کو چوٹ لگی تھی ان کو جو ہے ہلہ شہر میں ہی جو قبرستان تھا وہاں پر دفنایا گیا اور ان کے بعد علامہ ہلی جو ان کے سٹوڈنٹ تھے اور ان کے بھانجے تھے جو اٹھائیس سال کے تھے لیکن محققی کے ہلی نے علامہ ہلی کو اپنا نولیج ٹرانسفر اتنا کر دیا تھا کہ ٹوئنٹی ایٹ یارز کی ایج میں لوگوں نے ان کو جو ہے اپنا مجتحد اور اپنا لیڈر جو ہے بنا لیا اور اس طرح محققہ ہلی کی لیگیسی تھی وہ علامہ ہلی کی جو ہے لائک میں کٹی نہیں ہوئی انشاءاللہ پھر ملاقات کریں گے ایک نئے عالم کی سٹوری کے ساتھ 5 minutes at 5 p.m. thank you very much for joining وآخر الدعوانان الحمدللہ رب العالمین برمحمد وعالی محمد صلوات اللہم سوالی علی محمد وعجل فرجہم